بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم ٹو امی آرہم کے کچن آپ دیکھ رہے ہیں امی آرہم کا کچن اور میں ہوں امی آرہم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ کے لئے ایک بہت مزی کی ریسپی ملائی رول کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ نیو ورزین ہے آپ کہہ سکتے ہیں شاہی ٹکروں کا اسے ہم تھوڑا مختلف انداز میں بنائیں گے اور تھوڑا مختلف انداز میں پریزنٹ کریں گے اور جھٹ پٹ بنائیں گے مزے کے یمی سے اور دیکھنے میں بھی بہت پیارے لیں گے انشاءاللہ اور بنیں گے بھی بہت مزے کہ نہ کریم ڈالیں گے نہ اس میں کنڈنس ملک ڈالیں گے اور انشاءاللہ گھر میں موجود چیزوں سے ان کو بنائیں گے اور بہت آپ کی فیملی انجوائے کرے گی مہمان آپ کی انجوائے کریں گے اور آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دلخوش ہو جائے گا ملائی رول آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہی ٹکڑوں کا نیو ورڈین ہے اور ایک میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے دکھایا اور ایک میں نے ایسی آپ کو رولز کی صورت میں ہی دکھا دیا چھوٹے والے بھی بہت پیارے لگتے ہیں اور ایسی بھی بہت پیارے لگتے ہیں جیسے بھی آپ کو دل کریں آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ ایسی ہی رولز کی شکل میں ہی آئیں گے تو ہی پیارے لگیں گے کیونکہ ہم نے نیو ورڈین میں کیا ہے اس کے اندر فلنگ کی ہے ملائی کی فلنگ کی ہے کیا فلنگ کی ہے کس طرح کی ہے سب انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک پہنچ کرنا ہے اور لائک سبسکرائب اگر ہمارا چینل میں کچھ بھی اچھا لگ رہا تو پلیس لائک کا بٹن تپائیں اور سبسکرائب کریں اور ہم یہ ارہم کی کچن کا حصہ بن گئے اور شیئر کریں اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ ان روز میں ہم نے فلنگ کی ہے بڑی یمی سی مزے کی اور کیا فلنگ کی ہے کس طرح کی ہے سب انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک واش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان روز میں فلنگ کیا ہوئی ہے شاہی ٹکڑے تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہٹ کے میں نے بنایا ہے اور نہ اس میں میں نے کنڈنسمنٹ یوز کیا ہے نہ کریم یوز کی ہے اور گھر کی بنیوی چیزوں سے ہی میں نے اس کو تیار کیا ہے گھر کی بنے ہوئے کھویا برفی سے تیار کیا ہے اس کو میں نے اس کا گاڑاپن ہے اس میں کچھ نہیں ڈالا یہ دودھ کو پکایا ہے وہ بھی گھر کی انشاءاللہ بنیوی اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے چاہیے کیا ہمیں چاہیے وہ ہی گھر کی چیزیں انشاءاللہ جو آپ بھی بس گھر میں موجود ہوں گے آپ بنا سکتے ہیں سب سے جو بریٹ چاہیے میرے انگریڈنٹ ہے اس کا دودھ چینی نٹس ہیں اور گھر کی بنی ہوئی کھویا برفی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ میرے چینل بھی بہت جلدی اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ آپ اس ہی پہلے برفی بنا لیں اور اس کو بنا کے جتنی یوز کرنی ہے اس کو فریز کر دیں اور آپ ایک مہینے تک فریز کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس طرح کے ڈیزرٹس میں ڈال سکتے ہیں کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تھوڑا سی آئلمنٹس رکھیں اور الائچی رکھی ہیں یہ چارپن چیزیں ہیں جسے آپ بڑا مزے کا میٹھا بنائیں گے انشاءاللہ اور بڑا ہوتی ہے آپ کا دل خوش ہونے والا ہے اس میٹھے سے سب سے پہلے جب اسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھا کلوں کے قریب دودھ ایٹ کر دیا ایک پین میں جو ہم نے اوپر پور کرنا ہے رولز کے اوپر تو سب سے پہلے جو میں نے وہ آدھا کلوں کے قریب اس میں دودھ ایٹ کر دیا اور جو میں نے گھر کی بنائی ہوئی آپ کو میں نے بتایا ہے خویا برفی جو میرے چینل پر انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی بھی تو وہ میں ایٹ کرتی ہوں وہ ہی اس میں ایٹ کی ہے بزار کی یہ بلکل بنی نہیں ہوئی اور وہ جھٹ پٹ انسٹ یہ برفی ہے اور وہ میں نے ویڈیو آپ کے لئے بنا کر رکھی ہوئی تو انشاءاللہ آپ سب وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدہ شیئر کروں گی تو یہ میں نے وہ اس میں ایٹ کی ہے اور اس میں اس کو پکنے رکھ دیں گے اور اس سے مچلہ اتنا مزے کا دودھ کا ٹیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو پین چینج کر دیا تھا اور میں نے کہا دوسرے طرف میں رکھ دوں اور جلدی سے یہ پکتی رہے اور دن میں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہ پکے گی تھوڑا دودھ کاڑا ہوگا اس میں کیا ڈالیں گے کس طرح ڈالیں گے انشاءاللہ سب آپ سے شیئر کریں گے دوسرا ہم پین میں ایک چمچ گھی یا بٹر لے لیں ایک چمچے قریبی اور اس میں دو سے تین چمچ آپ نے خوشک دودھ کے ڈال دینے ہیں جو کہ ہم اس کا رولز کی فیلنگ جو تیار کر رہے ہیں ملائی فیلنگ ہوگی بڑی مزے کی یمی سی ہوگی فیلنگ ہم اس کی رولز کی اندر کی فیلنگ تیار کر رہے ہیں شاہی ٹکڑوں میں آپ نے بہت کچھ کھایا ہوگا لیکن مطلب بہت طرح کے کھائیں ہوں گے لیکن یہ فیلنگ والے ہیں تو ہم نے اس کو ذرا چینج کر کے اپنی تھوڑی سی کریٹیوٹی کیا ہے اس میں اور تھوڑا چینج کیا ہے اس کو تو میں نے دودھ ایٹ کیا ہے ایک چمچ بٹر یا گھی لے لیں اوائل گھر کا بنایا گھر میں جو موجود تو اوائل ہوتا ہے وہ لے لیں اور ساتھی تین کچھ مچ آپ نے ایک خشک دودھ ڈالا اور ساتھی پانی ڈال کے اس مکچر کو آپ نے مکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک پیش سی بن جائے گی اور ساتھی آپ نے اس میں ایک پینچ جو ہے نا آپ نے فوڈ کلر کی بھی ایڈ کر دینی ہے ساتھی یہ آپ نے فٹا فٹ کام کرنا کیونکہ فٹا فٹ کام کرنا کیونکہ دودھ جو ہے نا کی نیچے چپکتا ہے یہ جو ڈرائی ملک ہوتا ہے درائی ملک ہوتا ہے اسے کلر بھی چینج ہو جائے گا اور ون پینچ آپ نے اس میں وہ ڈال دینا ہے فوڈ کلر کا اندر جو رولز کی فلنگ ہوگی بڑی پیاری سی یلو سے کلر کی ہو جائے گی اگر آپ یلو فوڈ کلر ڈال دیں گرین ڈال دیں دو نہیں بہت پیارے لگتے میں پس اس ٹائم گرین اویلبل نہیں تھا تو میں نے اس ٹائم یلو فوڈ کلر اس ملائی میں ایڈ کر دیا میں نے پوچھے سے پہلے ہی بتایا کہ میں اس میں نہ تو ملائی ایڈ کر رہی ہوں نہ بزار کی کریم جو کہ کافی ایکسپینسیف پڑتی ہے اور نہ ہی کنڈینس مل جو بھی بہت ایکسپینسیف پڑتا ہے اس لئے میں نے وہ دونوں چیزوں کو نہیں ایڈ کیا اور میں نے گھر کی ہی چیزوں سے اس کو مرانے کی کوشش کیا مزے کی یمی سا میتھا انشاءاللہ بہت پسند آنے والا ہے آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے مہمانوں کو آپ بنائیں میری طریقے سے انشاءاللہ بہت آپ خوش ہوں گے اس ٹائم پہ میں نے اس میں پینچ میں ایڈ کر رہی ہوں ییلو فوٹ کلر اور ساتھی میں اس کو ایک باول میں نکال دوں یہ دیکھیں اس کا پیش سا تیار ہو جائے گا پیش سا تیار ہوگا تو ساتھی اس کو اس میں کسی ایک باول میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں باول میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرا میں نے دودھ رکھا ہوا تھا جو دودھ میں نے رولز کے اوپر پور کرنا ہے جو ہم نے ایک مزی کا لیکویڈ ساتھ بنانا ہے دودھ کو یمی سا وہ میں اس میں کیاڑا رہا ہے کھویا برفی وہ بھی میں نے کہا ہے گھر کی بنی ہوئی تو وہ میں نے ابھی پکری تھی تو میں نے اس کو کچھ نہیں کیا دوس طرف میں نے سلائزز جتنے آپ کو چاہیے ہو آپ نے وہ لیے اسے کناروں کو کٹا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ایک تفاہ بیلن سے رول کر لینا ہے میں نے آپ کو شاید دکھا نہیں پائی اس کو میں نے بیلن سے ایک تفاہ رول کر لیے اس میں نے ہیے فولڈ کر لیے لیکن میں آپ کو دبارہ دکھاتی ہوں تفاہیے فلڈ کے لئے دوڈ اس کے لئے پر فیلنگ سے ہلکے ہاتھوں سے ایسے فولڈ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا نہیں ہیلے گا انشاءاللہ کچھ بند نہیں کرنا کوئی پانی نہیں اپنے دودھ نہیں دوڈ اس کی ملائی کی فلڈگا اس سے یہ بائنڈ ہو جائیں اس طرح میں نے 3 آپ کے سامنے ریڈی کرنے کی ہی ہے اس کو میں نے ڈیف رائے بلکل نہیں کرنا اس کو ون ٹیبل سپون ڈیفсон سے بلکل ہلکا çekح persone نہیں کرنا بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہلکی سی اوائل میں ہم نے سب طرف سے کلر دی دینا ہے اور کلر دینے کے بعد یہ پھر جو تیسے کلر آجے گا تو پھر اپنیündن ہمیں پثاوی کرتے ہیں کہ thank you روالز کو یمی سے شوہی ٹوکڑوں کو یمی سے جو ہم نے اتنی تھوڑی چینج کر کے اس کی شاہی ٹکڑوں کو نیو ورژن کہہ سکتے ہیں ہم نے بنائی ہے ریسپی تو کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سب آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے ویڈیو کو ہمارے لاس تک پہنچ کیجئے گا اور دیکھتے رہے گا یہ دیکھیں ایسے کلر آرہا ہے اس کو ہر طرف چاروں طرف سے اس کو کلر دیتے رہے تاکہ اس کا کلر ایکوالی آجائے اور جب اس کا کلر آئے گا تو پھر میں اس کو اتار کے دوسرے دیکھتے ہیں اس کے دودھ جو ہم نے ریڈی کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچا ہے اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں چینی ایڈ کرنی ہے نہیں کرنی کہ اس کا مٹھاز ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی اپنی ٹیسٹ کی حساب سے دیکھوں گی اور پھر اس کے پر پورک ایسے کرنا ہے سب انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو کو ان تک واش کرتے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں کہ اب نیکس ٹیپ کیا ہونے والے اور اگر آپ نے ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور امی آرہم کی کچن کا حصہ بنی ہے اور ہماری فیملی کو بڑا کریں یہ دیکھیں جی میں نے اتنا اتنا کلر دیا ہے اس سے زیادہ کلر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ڈی فرائے کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس پر دودھ کا مکچر ہے وہ پور کریں گے تو اس سے یہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا دودھ کا مکچر ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایک چمچے قریب چینلیں ڈالی تھی آپ نے اس آپ سے دیکھ لی جیگا اور پنچ آف یلو کلر بھی میں نے ڈال دیا تھا یہ ساتھ ہی میں اس سارے مکچر کو اس کے اوپر پور کر رہی ہوں تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور پیارے بھی لگیں گے تو آپ نے ان کو ایسی ہی کرنا ہے سوف اور اس کے پر آپ نٹس ڈالیں جو مرضی ڈالیں آپ کا دل کریں آپ پستہ بادام جو مرضی ڈال سکتے ہیں دیکھیں جی میں نے کتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے لگ رہے تھے میں نے ان کو تھوڑے سے باداموں سے گارنش کیا اور ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے آپ بھی اس طرح سے بنائیں اور انجوائے کریں اور ایک آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک میں نے ان کو چھوٹے پیسز میں ایک سلائس کے ایک رول کے میں نے فور فور پیسز کیے تھے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل کریں کر سکتے ہیں دونہی طرح سے بہت پیارے لگتے ہیں جیسے آپ نے سرونگ کرنی ہو آپ کی مرضی ہے اور اس طرح سے بائٹ رولز بن جائیں گے اس طرح بڑے رولز بنے ہوئے ہیں اس طرح بائٹ رولز بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ پورے ایس پی اچھی لگ رہی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ فاملی کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ کو کچھ پیچھے لگ رہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا till then take care and Allah حافظ